اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانقبوت کے آخری حصے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جاننے کی اللہ تعالیٰ کے دین کو پہچاننے کی اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ گیرنٹی دیتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا ہم ایسے لوگوں کو ضرور اپنی راہیں دکھا دیں گے ہم ایسے لوگوں کو ضرور گائیڈ کریں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں When was the last time we literally implemented Islam in our lives کہ ہم نے حدیث سنی ہو اور ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا ہو کہ میں نے اب یہ حدیث سنی ہے انشاءاللہ میں اپنے اخلاق بہتر کروں گا انشاءاللہ میں اپنی زبان تب ہی کھولوں گا whenever there is a requirement otherwise I'll remain silent ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دوسروں کو باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے خود implement کرنا بہت مشکل ہوتا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثي ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان يحضرون رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو الاقبت من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانقبوت کے آخری حصے میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا وإن اللہ لمع المحسنین جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جاننے کی اللہ تعالیٰ کے دین کو پہچاننے کی اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ گیرنٹی دیتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا ہم ایسے لوگوں کو ضرور اپنی راہیں دکھا دیں گے ہم ایسے لوگوں کو ضرور گائٹ کریں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے سُبُولَنَا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے اور یہ آیت یونیک اس لیے بھی ہے کہ باقی جگہوں میں جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو ظلمات اندھیرے بہت سارے ملتے ہیں جیسے ایک آیت میں ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُور کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ولی ہیں اور ان کو ظلمات سے نکال کے اندھیروں سے نکال کے کس کی طرف لے کے آتے ہیں نور کی طرف لے کے آتے ہیں اب یہاں پہ جو لفظ ظلمات ہے ظلمت ظلمت یہ سنگلر فوم ہے اور ظلمات یہ پلورل ہے اندھیرے بہت زیادہ ہیں اور نور گائیڈنس ایک ہے لیکن اس آیت میں آپ نوٹ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو جو ایمان کی طرف جد و جہد کرتے ہیں اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ نے پلورل کا لفظ استعمال کی ہے تو یہاں سے ہمیں بات پتا چلی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کیلئے there are many ways اور اس لحاظ سے دیکھیں ہر بندہ اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے اس کا اپنا temperament ہوتا ہے ہر بندے کی اپنی weaknesses ہیں ہو سکتا ہے کہ اگر بندے کے اندر بڑا غصہ پایا جاتا ہے وہ بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے تو امید ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب چلا جائے گا ایک بندے کے اندر پرابلم ہے مال کی مال کی محبت ہے اس کے اندر اگر وہ اپنی اس desire کو کنٹرول کر لے تو امید ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ پائے گا similarly every person has their own weaknesses تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارے لیے سمجھنے کیلئے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کو سمجھنا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے ہمیں بتائے ہیں اگر ہم اپنی weaknesses کو پہلے identify کر لیں اور پھر ہم کوشش کریں کہ میں نے اپنی ایک اس weakness کو rectify کرنا ہے اس کو دور کرنا ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو سکوں اور یہ بات میں آپ کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں جن ہستی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے his personality is very unique in this regard he has a very special personality اور عموما ہوتا کیا ہے کہ جب ہم صحابہ اکرام کے بارے میں سنتے ہیں ان کی بائیوگرافی پڑھتے ہیں تو کبھی کبھار یہ خیال آ جاتا ہے کہ صحابہ اکرام چونکہ رسول اللہ کے ساتھ تھے رسول اللہ ان کی تربیت کیا کرتے تھے اس لئے صحابہ اکرام we tend to have perception that they were perfect کہ دیکھو وہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیا کرتے تھے اور اس mindset کی وجہ سے ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں perhaps صحابہ they were super humans راتوں کو ساری ساری رات اٹھ کر نماز پڑھنا اور اپنی جان مال لگا دینا تو یہ تو بڑی کمال کی بات ہے اور آج کے زمانے میں اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو کہیں اس کی reflection نظر ہی نہیں آتی لیکن آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں دیکھیں صحابہ اکرام ہمارے لئے پتہ ہے role models کیوں ہیں اسی لئے تھے کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے بشر ہی تھے وہ بھی اسلام کے آنے سے پہلے کئی صحابہ شراب بھی پیا کرتے تھے کئی صحابہ برے کام بھی کیا کرتے تھے what is the difference between یہ وہ personality ہیں کہ ان کی لئے اپنی habit کو change کرنا it was a very big struggle for him اسی لئے ان کی personality بڑی unique ہے اور جس personality کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے he is ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ i hope میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہستی ہمارے درمیان عام ہوں لیکن unfortunately ہم اسے کتنے لوگ ہیں جو ابو ذر کے بارے میں جانتے ہیں رضی اللہ عنہ تو پہلے انشاءاللہ ان کا جو نام تھا ان کا قبیلیت تھا اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور we have to take a lot of lessons from his personality from his story انشاءاللہ ان کا جو لقب ہے کنیت کہلیں یا نکنیم کہلیں that is ابو ذر اور ان کا اصل نام ہے جندب بن جنادہ this is his real name and he is having dark complexion ان کی dark skin ہے اور یہ پیور عرب قبیلے سے belong کرتے ہیں اور ان کا قبیلہ مکہ کے outskirts میں ان کا قبیلہ ہوتا ہے اور ان کے قبیلے کا نام ہے غفار اسی لیے ابو ذر غفاری اس نام سے یہ مشہور ہیں اور یہ غفار کا قبیلہ مشہور اس لیے بھی تھا because this tribe was full of bandits they were highway robbers جسے آپ کہتے ہیں کہ لوٹ مار کرنے والے جو بھی caravans آتے کافلہ آتا تو یہ opportunity دیکھ کے لوٹ مار کیا کرتے تھے تو عربوں میں یہ عام ایک رواج تھا this was the easy way to have to have the wealth اور جو ہے پیسہ کمانے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا تو in one word یہ قبیلہ اس میں بڑے بدماش تھے تو ان سے پورے عرب والے ڈرہ کرتے تھے کہ جب ہم اب travel کریں گے اس قبیلے سے جب ہم نے cross کرنا ہے تو we have to be alert کہیں یہ لوگ حملہ نہ کر دیں ہمارے اوپر ابو ذرق فاری ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام بہت جلدی یعنی in the early days of اسلام he accepted اسلام اور ان کا top ten کے اندر نام آتا ہے perhaps ہم نے جو last time بات کی تھی کن صحابی کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو عبداللہ بن مسعود ان کے تھوڑا سا پہلے ہی ہیں بعد میں ان کے آگے پیچھے ہی یہ بھی اسلام لے کے آتے ہیں ان کی ایموشنز بہت سٹرونگ تھے ان کا اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا it was not easy اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ he always said what he believed and he always believed what he said یعنی جو ان کے دل میں ہوتا تھا زبان پر بھی وہی آتا تھا اور جو زبان سے یہ الفاظ کہتے تھے ان کے دل میں بھی وہی ہوتا تھا he was very true to himself تو دو انسیڈنٹس انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہو کہ ان کی پرسنیلٹی کیسی تھی ہوا کیا کہ ان کے بھائی مکہ جاتے ہیں اور مکہ جا کے ان کو پتا چلتا ہے there is a man who is saying I am نبی you have to follow me تو ان کو جب بھی information پتا چلتی ہے information ان کو پتا چلتی ہے کہ ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبوہ کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ information لے کے واپس جب غفار آتے ہیں ابو ذر سے ملتے ہیں اپنے بھائی سے تو آکے جب it was a huge news تو ابو ذر پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں سے کیا خبر لے کے آئے ہو کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں میں نے information سنی ہے يَزْعُمُ أَنَّهُ النَّبِي کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ابو ذر کہتے ہیں اچھا مجھے آپ اور ان کے بارے میں بتائیں just i want to have more information about him then he says واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم i have seen a man کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَا عَنِ الشَّرْ کہ خدا کی قسم میں ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں میں نے اس سے یعنی اس کے بارے میں میں نے پوچھا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے اخلاق بڑے کمال کے اخلاق ہے نیکی کا حکم دیتا ہے اور شر سے روکتا ہے برائی سے روکتا ہے اب جب یہ statement کہتے ہیں ابو ذر he is listening now he wants to hear something more کہتے ہیں ابو ذر tell me more بھائی کہتے ہیں کہ this is what I have میرے پاس صرف اتنی ہی information ہے ابو ذر کہتے ہیں is that it اور کوئی information آپ کے پاس نہیں ہے ابو ذر he is not satisfied with his brother کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے complete information نہیں دی تو اب یہاں سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ ان کی emotions کیا ہیں کہ وہ جب کسی چیز کو follow کرتے تھے تو دل سے follow کرتے تھے اوپر اوپر سے follow نہیں کرتے تھے تو کرتے کیا ہیں کہ اپنا سامان pack up کرتے ہیں اور مکہ کے طرف روانگی اختیار کرتے ہیں غفار کو چھوڑ کے جب مکہ جاتے ہیں he had to stay there for 30 days ایک مہینے کے لیے وہاں پہ رہتے ہیں اور narrationز ہمیں بتاتی ہیں کہ وہاں پہ گئے تو اپنا گزر بسر ایسے کیا کہ زمزم پانی وہاں پہ available تھا تو زمزم پانی ہی پیا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ جائے کرتے تھے تو آپ مجھے سٹرینجر معلوم ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی حل تو نہیں چاہیے آپ کوئی راستہ تو نہیں بھول گئے یا آپ کسی کے گھر تو نہیں جانا چاہتے تو بارحل بات ہی چلتی ہے تو عربوں کا رواج آپ کو پتا ہے وہ اہلن وسہلن کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں آجائیں میں آپ کو انوائیڈ کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ پھر ہم بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے ابو ذر غفار he is also silent علی رضی اللہ ون وہ بھی silent ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ بڑی خفیہ طریقے سے دعوت چل رہی ہوتی ہے everyone was scared کہ پتہ نہ چل جائے پتہ نہیں یہ اگلے بندہ کس مزاج کا آدمی ہے یہ پتہ نہیں اس سائیڈ کا ہے یا اس سائیڈ کا ہے تو علی رضی اللہ ون بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ابو ذر بھی خاموش ہیں تو دعوت اٹینڈ کرنے کے بعد ابو ذر جو ہے معاہ السلامہ چلے جاتے ہیں اگلے دن علی رضی اللہ ون جب دوبارہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزرتے ہیں ان کو ابو ذر غفار وہاں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں تو علی رضی اللہ ون سرپائز ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا اس شخص کے پاس اس شخص کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اس کو اپنی منزل مل جائے کہ اس شخص کے پاس ایسا وقت نہیں آئے کہ ابھی بھی تمہیں منزل کا پتہ نہیں چلا حالانکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو آج آپ پھر بیٹھے ہیں علی رضی اللہ ون ان کو ایک بار پھر لے جاتے ہیں اب while these two people are leaving خانہ کعبہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو علی رضی اللہ ون پوچھیں کہ what are you here for اب سوال سوال و جواب شروع ہو گیا آپ یہاں پہ کیا کرنے کیلئے آئے ہیں تو جب انسسٹ کرتے ہیں اب اوزر کہتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو بتا تو دوں گا لیکن آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے علی رضی اللہ ون کہتے ہیں don't worry انشاءاللہ it will be a secret between two of us اور پھر اب اوزر کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے سنا ہے میرے بھائی نے مجھے بتا ہے کہ ایک شخص آپ کے حرم کے آس پاس اٹھا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو علی رضی اللہ ون کہتے ہیں کہ اما انکا قد رشت دیکھیں آپ صحیح راستے پر آئے ہیں علی رضی اللہ ون بتاتے ہیں کہ میں ابھی انہی کے پاس جا رہا ہوں let me take you to him میں آپ کو ان کے پاس لے کے جاتا ہوں علی رضی اللہ ون لے کے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں اب اوزر غفاری سے اور اب اوزر کہتے ہیں کہ can you present me اسلام آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں رسول اللہ جب اسلام کی دعویٰ دیتے ہیں اب اوزر غفاری اسی وقت ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں he was very much convinced with this dعویٰ اسلام سے convinced ہو جاتے ہیں now what happens next is very surprising رسول اللہ advise کرتے ہیں اب اوزر کو کہ دیکھو اب اوزر اکتم حید الامر آپ نے اس عمر کو اس بات کو خفیہ ہی رکھنا ہے آپ نے چرچا نہیں کرنا اس کا نہیں تو اس کے consequences بڑے ڈائر ہو سکتے ہیں کیونکہ حالات بڑے نامناسب تھے مکہ والے جو بھی کم از کم جو باہر سے بندہ آتا جس کا کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے مکہ کے اندر تو وہ پھر جو ہے اس کو torture کرتے اب اوزر غفاری جواب دیتے ہیں رسول اللہ کو کہتے ہیں والذی بعثک بالحق اے اللہ کے نبی اس ذاتی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے لَأَسْرُ خَنَّ میں ضرور ڈنکے کی چوڑ پر بولوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں this is the kind of mindset he had ہوتا کیا ہے کہ رسول اللہ ان کو پھر بتاتے کہ دیکھیں آپ کو پھر مار پڑ جائے گی اور اس قسم کے حالات ہو جائیں گے but اب اوزر is اب اوزر غفاری رضی اللہ اب اگلے دن وہ جاتے ہیں جب حصل بصل کا ٹائم ہوتا ہے پیک پہ لوگ جہاں وہاں پہ عام دور رفت چل رہی ہے اب اوزر غفاری سب کو ایڈرس کرتے ہیں یا معاشر قریش اے قریش والو انی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہو و رسولو انچی آواز میں کہتے ہیں کہ میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اب یہ بات سننی ہی تھی اب وہاں پہ مکہ کے لیڈرز بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں فقالو قومو الہا لہے صابی ایک دوسرے کہتے ہیں کہ اٹھو صابی کہتے ہیں جو مرتد ہو جاتا ہے ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ ہمارے دین سے مرتد ہو گیا ہمارے دین سے پھر گیا ہے تو وہ کہتے ہیں اس مرتد کو پکڑو ہم اس کو مارتے ہیں سارے کھڑے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا آتا ہے پتھر آرہا ہے شوز آرہا ہے جو بھی آرہا ہے وہ پکڑتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں ابو ذر کے اوپر ابو ذر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ سب اٹھے اور مجھ پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میں ابھی مر جاؤں گا ابھی میری جان چلی جائے گی اور پھر کہتے ہیں اغشی علیہ وکعنی نسب الاحمر بولتے ہیں کہ جب میں تھوڑا سا انکونشیس ہونے سے پہلے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے خون سے نہلا دیا گیا ہے اور انہوں نے جو اگزیمپل دی عرب کیا کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے سامنے جب وہ سیکریفائس کیا کرتے تھے تو جانوروں کا خون اپنے بت کی اوپر سارا انڈیل دیا کرتے تھے اور وہ بت سارا لال ہو جائے کرتا تھا اب اوزر کہتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی جیسے ان کے بتوں کی نہیں ہو جاتے جب ان کے اوپر خون ڈالا جاتا ہے تو میری وہ کیفیت تھی اور میں مجھے بلد اب یہ سیچویشن چل رہی ہے ابباس رضی اللہ ون وہ آتے ہیں اور اونچی اونچی کہتے ہیں کہ دیکھو قریش والو یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ غفاری ہے غفار قبیلے سے ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے جو کیرائوینز جاتے ہیں کافلے جاتے ہیں وہ ان کے قبیلے سے ہو کے جاتے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ ان کا سٹیچر کیا ہے تو اگر تم اپنے کیرائوینز کی اپنے مال کی خیریت چاہتے ہو تو ذرا دھیان سے سوچ سمجھ کس پر ہاتھ ڈالو اس شخص پہ اچھا مکہ والے کہتے ہیں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں تو ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں ابو ذر غفاری جانے سے پہلے جب مکہ سے نکلتے ہیں ہی میٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ جائیے اپنے قبیلے کی طرف دین کی دعوت دیجئے گا اور آپ ویٹ کریں میں آپ کو انشاءاللہ ملوں گا اور یہی ہوا کہ ابو ذر غفاری پھر مکہ سے نکل جاتے ہیں چلے جاتے ہیں and رسول اللہ and ابو ذر they met while رسول اللہ was in مدینہ جب مدینہ میں چلے جاتے ہیں ابو ذر غفاری جب واپس اپنے قبیلے کی طرف آتے ہیں تاکہ ہمیں اور بھی گلمس ملے کی ان کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا کہ جو ان کے دل میں تھا یہ اس کو چھپا نہیں سکتے تھے he has to say it جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے اسی بھائی کی طرف جاتے ہیں دین کی دعوت پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں دین سچا ہے you have to follow it بھائی کنونس ہو جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں اب ابو ذر غفاری جب اپنے بھائی سے فری ہوتے ہیں تو اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اپنی والدہ کو بھی اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں and she also accepted اسلام then and there وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں ابو ذر غفاری نے بس نہیں کی اب اپنے قبیلی والوں کے پاس جاتے ہیں ان پر بھی دعوت پیش کرتے ہیں یہاں تک کہ آدھا غفار اسلام قبول کر لیتا ہے اور آدھا غفار جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کی بات تب مانیں گے ہمیں تب پتا چلے گا کہ یہ دین واقع برحق ہے جب یہ دین پھیلے گا اور وہ کنڈیشن یہ رکھتے ہیں اگر یہ دین پھیلا تو ہم بھی قبول کر لیں گے اسلام تو ہوتا کیا ہے کہ جب مدینہ میں مسلمان چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ غفاریوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا اسلام تو پھیل رہے تو باقی جو آدھا قبیلہ ہوتا ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے the whole غفار tribe they accepted اسلام because of who ابو ذر غفار رضی اللہ غفار کا ایک حلیف قبیلہ بھی ہوتا ہے جن کی کافی آپس میں یعنی دوستانہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں اور اس قبیلے کا نام ہے سلیم بنو سلیم اب دیکھا دیکھی جو بنو سلیم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا جو دوست قبیلہ ہے غفار وہ تو سب مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں دیکھتے ہی دیکھتے بنو سلیم والے وہ بھی سب اسلام لے کے آ جاتے ہیں two whole tribes they accepted اسلام because of ابو ذر غفاری اسی لیے ہوتا کہے now i want you to picture this ایک وہ وقت تھا کہ ابو ذر غفاری اکیلے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں and now اس مدینہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں ان کے پیچھے پوری فوج ہے and you know the narration says it's like an attacking army پورا غفار اور بنو سلیم آ رہے ہیں اور رسول اللہ جب پتا چلتا ہے کہ یہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں رسول اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر دعا دیتے ہیں ابو ذر غفاری کو اسلم غفار غفر اللہ لہم کہ جو بنو اسلم ہیں sorry اسلم غفار کے غفاری جو قوم ہے قبیلہ ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں وَأَسْلَمَ سُلَيْمْ سَالِمَهُمُ اللَّهُ بنو سلیم بھی اسلام لے کے آگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم رکھے ان کو آفیت میں رکھے so with this incident now you have some of the glimps کہ ابو ذر کی پرسنیلٹی کیسی ہے رضی اللہ عنہ کی اچھا ایک اور incident میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں flash forward تبو کا وقت ہے غزوہ تبو کا اب یہ وہ وقت ہے کہ مسلمانوں کا حقیقت میں ٹیسٹ لیا گیا imagine کریں کہ شدید گرمی ہے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ we are going to fight the Romans now اس وقت کی سوپر پاور کے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے جا رہے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں جو مال ہے جتنا خرچ کر سکتے ہو انفاق کرو خرچ کرو charity کرو اور شدید گرمی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ سیزن ہوتا ہے کہ dates کی harvest کا سیزن ہے کہ ابھی خجوریں پکی ہوئی ہیں اب ان کو صرف اتارنا باقی رہ گیا اگر نہ کیا ان کو نہ اتارا تو فصل خراب ہو جائے گی یعنی یہ ان کے لئے مال ہے we are talking money here اب یہاں پہ مسلمانوں کا بھی ٹیسٹ لیا گیا اور منافقوں کا بھی ٹیسٹ لیا گیا اور یہاں پہ پتا چلا اس situation میں کہ حقیقت میں مسلمان کون ہیں اور منافق کون ہیں so what happened the caravan started کافلہ start ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ journey start کرتے ہیں اور منافقین بھی ان میں شامل ہیں کچھ منافقین تو بہانہ کر کے پیچھے ہی رہ گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر والوں کو تھوڑا سا issue ہے ہماری وہاں پہ ضرورت ہے تو we apologize ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تو رسول اللہ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ کوئی issue نہیں ہے آپ گھر آنا چاہتے تو گھر رہو now some of the hypocrites انہوں نے کیا کیا آہستہ آہستہ جب دھوپ بڑھتی گئی انہوں نے دیکھا یہ تو سفر ہی نہیں ختم ہو رہا اور ہم نے جانا ہے وہاں پہ اب پتہ نہیں ہم واپس آت بھی سکیں گے کہ نہیں صحیح سلامت آہستہ آہستہ وہ کھسکتے گئے ایک ایک کر کے بندہ جو ہے واپس جاتا رہا تو ایک بندہ ایسے ہی جو واپس جانے لگا منافق تو صحابہ کہتے ہیں اشارہ کر کے رسول اللہ کو بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تخلف الرجل وہ دیکھیں وہ بندہ واپس جا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی پروانی کرتے کہتے ہیں اِن یکن فیہی خیر فَسَ يُلْحِقُهُ اللَّهُ بِكُمْ اگر اس شخص میں خیر ہے نا تو اللہ تعالی تمہیں اس شخص کے ساتھ ملا دے گا یعنی یہ بندہ واپس ضرور لوٹے گا اِن ناؤ سرپرائزنگلی صحابہ اکرام نوٹ کرتے ہیں جو صحابہ اکرام کا گروپ جا رہا ہے جہاد کے لیے ان میں ابو ذر نہیں ہیں ابو ذر غفاری ان میں نظر نہیں آرہے تو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ابو ذر غفاری بھی نظر نہیں آرہے تو رسول اللہ وہی جواب دیتے ہیں کہ اگر ضرور ملے گا اس کافلے کے ساتھ ضرور جڑ جائے گا اب یہ بڑی زبردست سٹوری ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ جو کیمل کی اوپر جو رائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کا رائیڈنگ بیسٹ ہے اب ظاہری بات ہے انسانوں تو انسانوں کی بات جانور بھی ان کا آپ سمجھ لیں کہ وہ اتنا لمبا سفر اختیار کریں تو جو اینیملز ہیں انہوں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا اب ابو ذر غفاری اپنے جو ہے اونٹ کو دڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آئیسہ آئیسہ بلکل سمجھے کہ فیول ختم ہوتا جا رہے ہیں کیمل کا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ یہ کیا کروں میں اب یہاں تک کہ اونٹ نے آگے ایک قدم بھی لینے سے انکار کر دیا وہ آگے موو ہی نہیں کر رہا ابو ذر دی انتھنکیبل ابو ذر غفاری نیچے اترتے ہیں اپنا سارا سمان جو اونٹ کے اوپر ہوتا ہے اپنے کمر کے اوپر لاتے ہیں ہی سٹارٹس واکنگ اور اپنی فل پوٹنشل میں یعنی جہاں تک ہو سکے بھاگتے ہیں جب تھک جاتے ہیں پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اب ظاہری بات ہے یہاں پہ ایک شخص چل رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے زیادہ صحابہ اکرام میں کافلہ جا رہا ہے تو ان کی سپیڈ قدر کم تھی ابو ذر غفاری جلدی مچاتے ہوئے جب قریب پہنچنے کافلے کے تو صحابہ اکرام جب پیچھے دیکھتے ہیں ان کو دھول اٹھتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے there is a cloud of dust اور صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ there is someone coming کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے صحابہ اکرام کی بات سن کے رسول اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ رسول اللہ he remembered ابو ذر کہتے ہیں کن ابو ذر be it ابو ذر اے اللہ ابو ذر ہو اے اللہ ابو ذر ہو i know he is not a hypocrite مجھے پتہ ہے وہ منافق نہیں ہے اور ہوتا یہی ہے ابو ذر ماشاءاللہ he comes and joins you know he was a loner he was a one man army جب قریب آتے ہیں تو الحمدللہ جب قریب پہنچ جاتے ہیں تو رسول اللہ دعا کرتے ہیں دعا دیتے ہیں ابو ذر کو رحم اللہ ابو ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ اللہ تعالیٰ ابو ذر پہ رحم کرے he walks alone he will die alone and he will be resurrected alone صحابہ اکرام یہ سن رہے ہیں ابو ذر غفاری بھی یہ سن رہے ہیں رضی اللہ ون ابو ذر کو سمجھ میں تو آدمی i walk alone and perhaps i would die alone اس کا کیا مطلب ہے ان کو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی لیکن یہ حدیث یہ کلیمہ یہ سپیٹمنٹ ان کے امائن میں جید تو بارہ تھوڑا سو ان کی ایموشنل کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہم نے تھوڑا بہت ڈسٹس کیا ہے کہ جو ان کی دل میں بات ہوتی وہ چھپ نہیں رہ سکتے تھے he has to utter that statement وہ لوگوں کو بھی convince کی بغیر نہیں رہ سکتے تھے because what he believed he has to say it ان کو ابھی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی اور دیکھیں یہی ہماری لیے سبق ہے بردرز صحابہ اکرام ہماری لیے role models اس لیے ہیں کہ صحابہ اکرام ہماری طرح بشرف تھے they also fought with their emotions ان کو بھی اپنی emotions کے ساتھ جد و جہد کرنی پڑھتی تھی اور ابو ذر مفاری کے بارے میں رضیر دبان کے بارے میں آتا ہے he had short temper I don't know if this world is appropriate or not مجھے معاف کرے کر میں ایسی بیسی بات کرنے صحابہ اکرام کے لیے لیکن ان سے رہا نہیں جاتا تھا اور ان کی یہ struggle ساری زندگی رہی ان کے ساتھ he had to struggle with his emotions تو صحابہ اکرام اس لیے سپیشل ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جد و جہد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی فرمان آتا وہ کوشش کرتے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے نبی نراز ہوں جس سے اللہ تعالی نراز ہوں اور اب کچھ نریشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ صحابہ اکرام why were they special and specially ابو ذر ابو ذر غفاری ہوا کیا کہ جیسے بھی ہم نے دیکھا نا کہ کبھی کبار ان کے ایموشنز ان کے کنٹرول میں نہیں آتے تھے ہوا کیا کہ ان کی ایک دفعہ بحث ہو گئی بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ باتوں باتوں میں ابو ذر نے کہہ دیا یابن السعودہ oh you son of a black woman یعنی یہ آپ سمجھیں کہ بہت بڑی بات ہے یعنی it's a racial statement جب یہ بات کہیں تو حضرت بلال کو اچھی نہیں لگی and حضرت بلال he did not say anything except that he went to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو ذر had said me such and such انہوں نے مجھے ایسے کہا ہے اب آپ دیکھیں غلطیاں صحابہ اکرام سے ہوتی تھی اور یہاں سے ہمارا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو معاذ اللہ بی لیٹل کر رہے ہیں no صحابہ اکرام جب غلطیاں کرتے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو rectify کرتے تھے ان کو educate کرتے تھے صحابہ اکرام کا کیا reaction ہوتا تھا that is what matters کہ صحابہ اکرام اس کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کیسے کرتے تھے اپنی اصلاح کیسے کیا کرتے تھے تو ہوا کیا کہ رسول اللہ he summoned ابو ذر کہتے ہیں کہ ابو ذر کیا آپ نے بلال کو ایسے ایسے کہا ہے تو ابو ذر کافی پشمان ہوتے ہیں he regrets what he said رسول اللہ کہتے ہیں یا ابو ذر انکا امرو انفی کا جاہلیہ you are a man who is having traces of جاہلیہ you are having a trace of ignorance جہالت کی کچھ اثار آپ میں باقی ہیں کیونکہ آپ نے جو statement کہی ہے نا یہ اسلام کی آنے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے it does not be fit some muslim to say that to his fellow muslim اب کرتے کیا ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو ہدایت کی ہے instruction دی ہے کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی سے دوبارہ اپنے جو relations ہیں ان کو منٹ کریں you have to apologize your brother تو ابو ذر غفاری ڈھونڈتے ہیں بلال رضی اللہ کو اور ہوتا کیا ہے کہ while he is searching for بلال رضی اللہ ان کو سامنے آتے ہوئے مل جاتے ہیں now i want you to picture the scene بھرے مجمع میں ابو ذر غفاری اپنے چیکس کو ڈرٹ پہ رکھتے ہیں زمین پہ اور بلال رضی اللہ کو کہتے ہیں put your step on my cheeks کہ my cheeks are worthy of it اور اب حضرت بلال کرتے کہہے جب قریب آتے ہیں اپنا چہرہ قریب کرتے ہیں and he kisses on the forehead of abu ذر اور دونوں اٹھ کے ایک دوسرے کو گلے مل لیتے ہیں کیا آپ میں دیکھا ہے کہ کیا زبردست transformation تھی کیا ان کو time لگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا کہ نہیں کل میں ٹھیک ہو جاؤں گا کل میں اپنی عادت کو change کرنے کی کوشش کروں گا they did then and there اپنے آپ کو اچھا بنانے کی انہوں نے کوشش کی اور اسی حدیث میں رسول اللہ نے ان کو مزید instruction کی تھی رسول اللہ نے کہا کہ اے ابو ذر یہ جو financially weak لوگ ہیں یہ جو آپ کے بھائی ہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی protection کرو ان کا خیال رکھو جو آپ کھاتے ہو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی protection میں دیا ہے like he is talking about the slaves وہ بھی آپ کے بھائی ہیں ہم اخوانکم وہ آپ کے بھائی ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے جو کپڑا پہنو ان کو بھی ویسے ہی کپڑا پہناؤ جو کھاتے ہو اسی standard کا کھانا ان کو بھی کھانا کھلاو اور اگر ان پہ آپ بوجھ ڈالتے ہو تو ان کا بوجھ آپ بھی برداشت کرو ان کی help کرو اب یہ instructions ابو ذر کے mind میں تھی اور بہت عرصے بعد in the last days of ابو ذر غفاری جب یہ پوری دنیا سے کٹ گئے تھے اپنے آخری ایام انہوں نے ربزہ میں گزارے تھے اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے کچھ نہ کچھ کچھ لوگ آتے ہیں ابو ذر سے ملنے کے لیے رضی اللہ ون اور جب ان کے روم میں انٹر ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی جن سے وہ کہیں کہ بڑا زبردست شاندار روم ہے اور جب ابو ذر غفاری کو دیکھتے ہیں اور ان کا غلام ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے دونوں نے برد یعنی حدیث کے لفظ ہیں برد گارمنٹ پینا ہوتا ہے برد is a garment جیسے مثال کے طور پہ جب بندہ عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا ہے there are two clothes ایک تو لور گارمنٹ ہوتا ہے اور ایک اپر گارمنٹ بندہ لیتا ہے جو سنگلر لور گارمنٹ ہوتا ہے جو نیچے بندہ پہنتا ہے اس کو برد کہتے ہیں اور اگر دونوں گارمنٹ بندہ پہنے تو اس گارمنٹ کو یعنی اس اٹائر کو خلہ کہتے ہیں تو لوگ آکے کہتے ہیں کہ ابو ذر آپ نے صرف ایک ہی گارمنٹ پہنا ہوا ہے نیچے اتنا زہد اتنا تقویٰ اور جو گارمنٹ ابو ذر نے پہنا ہوتا ہے رضی اللہ عنہ وہی گارمنٹ یعنی لور گارمنٹ ان کے سلیو نے بھی پہنا ہوتا ہے اور یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ یا ابو ذر آپ حلہ کیوں نہیں پہن لیتے آپ اوپر تو پہنیں اوپر بھی تو گارمنٹ پہنیں تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سونا تھا اور یوں نے بہت سالوں پہلے سنا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جو کپڑا ابو ذر آپ پہنو وہی آپ نے اپنے غلام کو بھی پہنانا ہے اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ جو میں کھانا کھاتا ہوں اور میں کوئی کام اپنے سلیو کو نہیں کہتا مگر میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں اور ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو کمزور پاتا ہوں میں آپ کے لئے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لئے پسند کرتا ہوں اور پھر انسٹرکشن دیتے ہیں ابو ذر کبھی بھی آپ دو بندوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا آپ حاکم نہ بننا اس حدیث کی شرعہ میں سکولرز کہتے ہیں امام زہ بھی کہتے ہیں یہاں پہ جو زعیف کا لفظ آیا ہے نا ویکنس ویکنس فیزیکل سٹرنگھ کی ویکنس نہیں تھی ابو ذر ماشاءاللہ he was فیزیکلی ویری ٹاف اور وہ کاوڑ بھی نہیں تھے آپ کو پتا کہ وہ بنو غفار سے بلونگ کرتے تھے he had some of weakness in the forbearance جب حلم کی جب ہم بات کرتے بردباری وہاں پہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی پائی جاتی تھی تو رسول اللہ نے اس لئے گائیڈ کیا کہ اے ابو ذر آپ دو بندوں کے درمیان میں حاکم نہ بننا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بندے کی اتنی سائیڈ لے لو اور ہو سکتا ہے اس میں آپ صحیح فیصلہ نہ کر سکو تو غلط فیصلہ ہو جائے اس لیے میں آپ کو یہ انسٹرکشن دے رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے when we talk about leadership as a leader sometimes a leader has to have that blind eye اگر کوئی غلط کام ہو بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو چشم پوشی کرنی پڑتی ہے کہ اس کو ایک ایسا وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی میں اس بندے کو ریکٹیفائی نہیں کروں گا ہاں جب چیزیں نورملائز ہو جائیں گی یا ایسا کوئی وقت آئے گا تب میں انشاءاللہ اپنی بات سامنے رکھوں گا لیکن ابو ذر کی جو personality تھی وہ اسی وقتی ٹوک دیا کرتے تھے اور اپنی بات پہنچایا کرتے تھے تو رسول اللہ نے یہ instruction دی اور ہم نے یہی دیکھا کہ رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد there were some disagreements between ابو ذر and other صحابہ لیکن ایک بات آپ اور میں سمجھ لیں کہ جو بھی disagreements تھے نہ صحابہ اکرام کے درمیان میں وہ صرف اللہ کے لیے تھے ان کی اپنی personal grudges نہیں تھی یہ نہیں کہ اچھا میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ نے میری بات سننی ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں ان کا اگر آپس میں بات چیت بھی ہوتی تھی ان کی اگر کوئی بحث بھی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوتی تھی تو ہوا کیا کہ ایک آیت ہے سورہ توبہ کی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں they are holding wealth اور وہ اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے تو ان کے لیے عذابِ علیب کی دردناک اشارت ہے کہ ان کے لیے عذاب ہوگا ابو ذر انہوں نے اس آیت کو انٹرپرٹ کیا کہ it is as if بندے کیلئے مال اکٹھا کرنا حلال ہے ہی نہیں بندہ مال اکٹھا کر ہی نہیں سکتا یہ آرام کام ہے اب صحابہ اکرام جو قبار صحابہ ہیں اس میں عثمان وزیدہ ون ہے باقی صحابہ اکرام ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی اور وہ بلکل رائٹ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بندہ اگر نساب کی ریبل پہ آ گیا ہے تو اپنا جو 2.5% ہے وہ حصہ چیٹی کر دے صدقہ زکاة دے دے باقی مال جیسا چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے ہلا طریقے سے اب یہاں پہ اختلاف ہو گیا صحابہ اکرام پہ کرنا ہے ابو ذر فاری اور یہاں پہ باقی صحابہ اکرام ہیں ابو ذر ہی سمجھ بیٹے کہ یہ حرام ہے اٹرلی ٹوٹلی یہ حرام ہے مال اکٹھا نہیں کر سکتے اب دیکھیں ابو ذر رضی اللہ ون انہوں نے صرف یہ معنی نہیں تھا بلکہ ان کی جو لائف تھی پرسنل یہ ریفلیکشن تھی ہوا کیا کہ ایک دفعہ کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے روم میں ابو ذر ویفاری کے روم میں رضی اللہ وان وہی بات کہ جب وہ روم میں انٹر ہوتے ہیں کہتے ہیں یا ابو ذر اینا مدائے ہو مجھے کوئی کرٹنز نظر نہیں آرہے نہ کارپٹ نظر آرہے نہ صوفہ نظر آرہے آپ کسی زندگی گزار رہے ہو ابو ذر کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہتے ہیں میں وہاں پہ اپنا گھر تعمیر کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے گھر تعمیر کرنے کا مجھے کیا فائدہ تو لوگ کہتے ہیں ات لیسٹ اتنا تو آپ رکھ لیں کہ آپ نے جب تک اس دنیا میں رہنا ہے اتنا تو مال ہو آپ کے پاس اتنا تو مطا ہو اور پھر ابو ذر غفاری جواب دیتے ہیں قَالْ اِنَّ صَاحِبَ الْمَنْزِلْ لَا يَدَعْنَا فِيهَا کہتے ہیں کہ اس گھر کا مالک ہمیں زیادہ دیر اس گھر میں رہنے نہیں دے گا we don't have to live in this dunya for long ہم نے چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے تو I don't think we have to make a fortune here آپ دیکھ رہے ہیں جو وہ کہتے تھے practically ان کی زندگی reflection تھی ان کی statement کی وہی بات آتی ہے what he said he believed and what he believed he did it انہوں نے کر کے دکھایا تو ہوا کیا کہ ابو ذر غفاری اب وہ شام کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے and ابو ذر غفاری he was a mufti یعنی عالم تھے اب وہ جب مساجد میں خطبہ دیا کرتے تھے تو وہاں پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مال جمع کرنا اکٹھا کرنا غلط ہے حرام ہے اب لوگوں میں یہ بات پھیلتی جا رہی ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی یہ باتیں سن رہے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ already عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو پتا there was a rift کچھ لوگ تھے جو فتنہ برپا کرنا چاہتے تھے یہاں پہ باقی صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر منی ہو پیسہ ہو تو وہ آپ صدقہ زکاة نکال کے آپ خرچ کر سکتے ہیں وہ آپ کا اپنا مال ہے وہاں پہ خطبہ اور جو تعلیمات تھی وہ اس حوالے سے دی جا رہی تھی اور یہاں پہ ابو ذر اس حوالے سے اس چیز کو لیٹ کر رہے ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ something is not right یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور ایسے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ جو سکینڈلز بنانے والے لوگ ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ اچھا دیکھیں ہم اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھو صحابہ اکرام پھوٹ جو ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان میں رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوا کیا کہ حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو یا امیر المؤمنین situation یہاں پہ یہ چل رہی ہے آپ please میری لیے possible نہیں ہے کہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کو منع سکوں یا ان کو میں convince کر سکوں تو please آپ ان کو اپنے طرف بلالیں مدینہ کی طرف بلالیں تو عثمان رضی اللہ عنہ خط بیسے ہیں اور ابو ذر کو اپنے طرف جو ہے مدینہ میں بلا لیتے ہیں and سبحان اللہ beautiful conversation ابو ذر رضی اللہ عنہ he was very smart ان کو پتہ ہوتا ہے کہ society میں کیسی باتیں چل رہی ہیں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام same page پہ نہیں ہیں اور لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے لوگ already حضرت عثمان کے خلاف ایک تحریک چلا رہے تھے کافی ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے تو ابو ذر کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ سے احسب تری منہم کیا عثمان آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میں ان میں سے ہوں کہ میں آپ کے خلاف یہ پروپاگینڈا کر رہا ہوں تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابو ذر میرا قطن یہ جو ہے میری perception ایسی نہیں ہے تو دونوں آپس میں اب جب بات ہی شروع کرتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ اپنا موقع فرق رہے ہیں اور یہاں پہ ابو ذر جو ہے اپنی بات آگے پرزنٹ کر رہے ہیں and now سبحان اللہ آپ دیکھیں one of the lessons which we can get from this incident جب انہوں نے دیکھا کہ میں امیر المومنین کے سامنے ہوں اور بات میری چل نیری صحابہ اکرام اکٹے ہیں اجماع ہیں ان کا consensus ہے جو میرے believe کے opposite ہے ابو ذر کیا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ he steps back کہتے ہیں یا امیر المومنین اتعذن لی ان اتنح الى الربزہ یا امیر المومنین اے امیر المومنین آپ مجھے allow کریں کہ میں مدینہ سے باہر چلا جاؤں اور ربزہ جو کہ مدینہ سے باہر ایک بادیا ہے desert ہے there was no one over there living میں اپنی زندگی وہاں پہ گزارنا چاہتا ہوں I can't take this anymore because he knew that if he stayed in مدینہ problems or escalate ہو جاتی اور لوگ یہی چاہتے تھے کہ problems امت مسلمہ میں زیادہ ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ فتنہ مچایا جائے اب دیکھیں دونوں طرف سے کتنا زبردست ٹانس تھا عثمان رضی اللہ وحن ان کو بتاتے ہیں یا اباظر اوہ ابو ذر قَالَ لَو شِئْتَ تَنَحَيْتَ فَكُنْ تَقْرِيبًا دیکھو اگر آپ جانا ہی چاہتے ہو میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ میرے قریب رہنا because you are an asset we need you آپ کی ضرورت ہے اس امت کو اب یہ ان کی بات ہوتی ہے ابو ذر غفاری he packs his bag اپنا animal تیار کرتے ہیں اب وہ مدینہ کو چھوڑنے کے لئے تیار ہے آپ مجھے بتاؤ مدینہ کو چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے نہیں لیکن ابو ذر کو پتا تھا کہ اگر میں رہا نہ مدینہ میں things could have been worse for the greater purpose for the greater benefit of the امہ کتنا بڑا sacrifice کی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ and he was very humble in that regard اور یہ آپ کے لئے میرے لئے lesson ہے آپ کو پتا ہے کہ we are not talking about the halal and haram کے ابو ذر کا کیا stance تھا اور ان کا کیا stance تھا آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں بحث ہو رہی ہو اور اگر ایک مسلمان یہ سمجھے کہ میں حق پر ہوں اور حق پر رہتے ہوئے اپنے stance سے back foot پہ چلا جاتا ہے اس بحث کو اس argument کو resolve کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے مؤمن کو جنت کی guarantee دیتے ہیں حق پر ہوتے ہوئے اپنی بات منمانی کی وہ کوشش نہیں کرتا ابو ذر غفاری he meant it ان کو پتا ہے کہ میں نے اس پر اگر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری لئے جنت تیار کی ہوئی ہے انشاءاللہ تو یہی ہوتا ہے تو اتنا مشکل نہیں ہے لیکن یہ میزان میں قیامت کے دن ان کا عجر بہت زیادہ ہوگا اور پھر فرمایا ابو ذر کہتے ہیں قال بھلا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں I want to learn اسلام میں دین کو سیکھنا چاہتا ہوں اس لئے نہیں کہ ہم ہماری لوگ واوا کریں نہیں دین آیا ہے brothers to implement جب آپ کو ایک چیز پتا چل جائے دین کے حوالے سے اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کے نقشے قدم پہ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد the best role models for us are صحابہ اکرام تو ہم نے ان کو follow کرنا ہے not by lip service by our actions انشاءاللہ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ دو خصلتیں کیا ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلْقِ وَطُولِ السُمْتِ ابو ذر میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں and try to remain silent for longer periods خاموش رہنا سیکھیں what a beautiful advice اور یہ ہمارے لئے بھی advice ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں کبھی بھی میں خاموش رہ کر نہیں پشتایا جتنا میں بات کر کے اپنی زبان کے استعمال کرنے سے پشتایا ہوں کیونکہ بہت دفعہ انسان ایسی بات کر جاتا ہے اس کے بعد اس کو regret feel ہوتا ہے کہ why did I say this اچھا ہوتا کہ میں اپنی زبان نہ کھولتا اور ابو ذر رضی اللہ ون کے لیے یہ lifelong struggle تھی he was struggling in his life اور یہ آپ کے لیے میری لیے lessons ہیں کہ struggle کرتے ہوئے انہوں نے بہت بڑے بڑے steps لیے وہ اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانا چاہتے تھے he wanted to be with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھیں ان کی لیے اس لیے بھی یہ مشکل تھا دیکھیں imagine کریں مدینہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے وہ اب مل رہے ہیں and he is saying goodbye and he is a muslim for good 40 years کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ he was a muslim you know fifth or sixth muslim ان کا جو number آتا ہے ranking آتی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا سینئر مسلمان ہوں everyone should listen to me اب دیکھیں lesson ہے یہ ہمارے لیے چالیس سال مسلمان رہے لیکن ان کو پتہ ہے کہ حکمت کا تقاضی یہی ہے for the greater benefit of the muslim امہ i have to leave مدینہ مجھے مدینہ چھوڑنا ہے اور پھر وہ اپنی وائف کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ اور ایک اپنے اپنی سواری کے ساتھ مدینہ چھوڑتے ہیں اور ربزہ میں آکے پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں پہ اپنے زنگی کے آخری ایام گزارتے ہیں اور دیکھیں اس میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے جو take away's ہے نا وہ یہ ہیں ہمارے لیے دوسروں پر نکتہ چینی کرنا نا انگلیاں اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے when was the last time we said the problem is with me not with the people کیا ہم نے اپنے character کو اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے ہم ہمیشہ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ this person has to have good اخلاق اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے اچھا میں اس کو دین کی دعوت دے رہا ہوں یہ میری بات نہیں سن رہا when was the last time we literally implemented اسلام in our lives کہ ہم نے حدیث سنی ہو اور ہم نے یہ ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا ہو کہ میں نے اب یہ حدیث سنی ہے انشاءاللہ میں اپنے اخلاق بہتر کروں گا انشاءاللہ میں اپنی زبان تبھی کھولوں گا whenever there is a requirement otherwise I'll remain silent ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دوسروں کو باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے خود implement کرنا بہت مشکل ہوتا ہے and that is what takes a Muslim کہ مسلمان اسی کو کہتے ہیں اور ایک اور حدیث انشاءاللہ ہم شیئر کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آو سے نہیں آپ مجھے وسیعت کریں تو رسول اللہ نے اس شخص کو کہا لا تغضب ولک الجنہ اے بندے تو غصہ مت کیا کر اگر تو نے ایسا کیا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول لے کے آیا تو تیری لیے جنت ہے ابو ذر غفاری he believed in this حدیث اور علماء بڑی زبردست statement کہتے ہیں اس حوالے سے شرع کرتے ہیں اس حدیث کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ جب کسی بندے کو غصہ آ جائے ایکٹ نہ کرے اپنے آپ کو روک لے اور دوسری implementation اس حدیث کی تب ہے کہ جب جس environment میں آپ ہیں اور آپ کو غصہ آیا ہوا ہے آپ اس environment کو چھوڑ کے چلے جائیں ابو ذر غفاری نے دونوں لحاظ سے اس حدیث پہ implement کیا ہے he left that environment and subhanallah to leave that environment is not easy انہوں نے مدینہ کو چھوڑا اور ایک lesson ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم اس کو اگر اپنی زندگیوں میں لے کے آئے ہمارے کتنے ہی اختلافات کتنے ہی ہمارے جھگڑے ہماری problems whether the problem is between the husband and wife کوئی بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں اپنی غلطی اور عموماً یہ بات سننے کو ملتی ہے ہمیشہ میں ہی compromise کروں وہ بندہ تو میری بات سننے نہیں رہا why me میں کیوں اس بات پہ compromise کروں no my brothers no اگر آپ compromise کر رہے ہیں you are doing it for the sake of Allah آپ اللہ کے لئے sacrifice کر رہے ہیں آپ اس کا عجر اللہ تعالیٰ سے پائیں گے انشاءاللہ اور دیکھیں کتنے ہی ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں whether there is a relation between brother and brother بھائیوں کا آپس میں مسئلہ ہے جب بھی آپ ایسے مسئلے میں پڑ جاتے ہیں back foot پہ چلے جائیں اللہ کے لئے معاف کر دیں اللہ کے لئے اپنے stand سے ہٹ جائیں for the greater good کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل کھول دے اور وہ بندہ ریلائز کرے کہ واقعی یار اس کی اخلاق کتنے زبردست ہیں اور اس کا ایک یہ بھی پہلو ہے آج ہم کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی دینی جماعتیں ہیں ہر بندہ اپنی دکان سجا کے بیٹھا ہے کوئی اتفاق اور اتحاد ہیں اگر ہم ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ کی لائف کو سمجھیں اور implement کریں ہماری کتنی problems ختم ہو جائیں گے اختلافات ختم ہو جائیں گے ہم آپس میں بھائی بھائی ہو کے زندگی گزاریں گے لیکن problem یہ ہے ہم نیچے اترنے کے لئے تیار نہیں ہم سمجھ سنے کہ ہم ہی حق پہ ہیں باقی سب فارغ ہیں یہ تو دین پہ چلی نہیں رہے ہم ہی دین حق پہ ہیں compromise کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہم جب christmas آ جاتی ہے ہم christians کو 25 دسمبر جب آتی ہے ان کو کیک تو دے دیتے ہیں سب کچھ ہم لوگ ان کو invite تو کرتے ہیں گفٹ تو دے دیتے ہیں لیکن اپنے بھائی کی دعوت بھی نہیں جاتے اچھا جی فلان وقت اس نے فلان فلان مجھے یہ چیز کہی تھی ہمارے یہ حالات ہیں اور پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ is it allowed for us to give gifts to the christians یا اگر وہ ہمیں gift دیں اس حوالے سے merry christmas کہیں can we give them a reply کیا ہم merry christmas کہہ سکتے ہیں ہم اس حالت میں کیوں پہنچے ہیں کیسے پہنچے ہیں کیونکہ ہم اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں انفورچنیٹلی اللہ ما شاء اللہ تو ہمارے لئے یہ lesson ہے we have to give the breathing room my brothers for bigger goals for the benefit of the امہ اور پھر وہ ہی بات آتی ہے جس آئے سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو sincerely میری طرف جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے مجھے منانے کی میرے دین پہ چلنے کی میں ضرور بضرور اس کو اپنی راہیں دکھا دوں گا میں اس کو توفیق اطاف فرماؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ مزید افرمیشن کرتے ہیں تسلی دیتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَّعِ الْمُحْسِنِينَ اللَّهَ تعالیٰ یقین احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اب دیکھیں احسان والا منسٹ تو بنائیں ہم احسان کیا ہے اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے آپ بھڑ چڑھ کر اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں یہ نہیں ساتھ پیش آئیں اس کو اچھا گفت دیں بھڑ چڑھ کر آپ اپنے بھائی کا خیال کریں اب ازرغ فاری اور وہ دیزرٹ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں رہی ہی رائی لیفٹ کوئی بھی نہیں ہے اور ربزہ یہ مدینہ سے جب عراق جائیں تو درمیان میں ربزہ آتا ہے اس کے راستے میں آتا ہے اور ان کی وائف بڑی پریشان ہوتی ہے بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ اب کیا کیا جائے کیسے میں اپنے ہزبن کا جو دفنانے کا جو معاملہ ہے کیسے ان کو کفنانا ہے ان کو غسل کروانا ہے یہ کون کرے گا یہاں پہ تو کوئی مرد بھی نہیں ہے تو ان کی وائف اور جو سلیو ہیں پرٹیکلرلی ان کی وائف اپنے ہزبن کو ابو زر کو غسل دیتی ہیں دونوں دونوں جو شخصیات تھی آگے پیچھے ایمان لے کے آئی تھی اسلام انہوں نے قبول کیا تھا اب سبحان اللہ بڑی زبدست مووی بنتی ہے سبحان اللہ اب عبداللہ بن مسعود دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے جب وہ اترتے ہیں کہ ابو زر اترتے ہی حضرت ابو زر کو ان کے ماتھے پہ بوسا دیتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں رحم اللہ یا ابو زر اللہ تعالی آپ پہ رحم فرمائے کانا تمشی وحدك تموت وحدك وطبعث وحدك you walked alone in this life and you died alone and you will be resurrected alone and this is the story of ابو زر غفار رضی اللہ بہت سارے لیے دیکھیں when you say you're a مسلم you have to sacrifice brothers قربانی حصہ ہے دین کا صحابہ اکرام نے قربانیاں دی تھی یہی وجہ ہے اگر آج ہم مسلمان ہیں نا ہمارے صحابہ اکرام کی ہی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں otherwise ہم کہاں پہ ہوتے آج تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمینے کی تفیق تعاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ تعاف فرمائے اور ہمیں صحابہ اکرام کی کمپنی میں شامل فرمائے جنتوں میں سبحانک اللہ و بحمد اشہدو اللہ الہ انت استغفر و اتوب الیک و بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات وی وی ات یو کلپ سترائیب تو کنوی ٹرور میسیج اف اسلام آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے ہمارے پیٹریون اور بین ڈیٹیلز دیس میں مینشن ہے سپورٹ یو کلپ سپورٹ دعوی و جزاکم اللہ خیر موسیقی موسیقی